موسیقی گزشتہ پروگرام میں ذکر عیوب خان کے زمانے کا تھا ریپوبلکن پارٹی کی حکومت کا خاتمہ ملک فیروز خان نون کی حکومت کا خاتمہ اور اس کے بعد مارشاللہ کے ایڈمنسٹیٹر فیلڈ مارشال محمد عیوب خان جو اپنے طور پر فیلڈ مارشال تو بن گئے اب ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ سیاست میں صدارتی اپنا صدر بھی بنیں اور ایک نظام لائیں تو انہوں نے یہ نکالا کہ یہ ویڈی سسٹم نکالا یہ بیسک ڈیموکریسیز بیسک ڈیموکریسیز سے آگے ان کا جو ہے بیسک ڈیموکریسیز کے ممبر جو ہیں وہ چنیں گے صدر کو چنیں اسیمبلییں چنیں جو کریں اس لیے کہ وہ تعداد میں تھوڑے ہوں گے اور ان کو ٹھیک طور پر کابو کیا جا سکے گا اور ان سے ووٹ حاصل کر لیا جائے گا کیونکہ ووٹ کا حاصل بالک رائدہی ہو تو ان کے لیے ناممکن تھا ہر طور پر بڑے بڑے سیاستدان تو انہوں نے دیوار پسے دیوار کر دیے اور جو باقی تھے ان میں بھی کوئی جورت نہیں تھی کہ کوئی کام کریں اب لوگ یہ ویسے بھی ہمارے علاقے کا تو جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ زیادہ تر رہتے ہیں کچھ فوائد حاصل ہوں گے اور وہ اس طور پر سیاسی طور پر بھی جو ہے جورت بھی ذرا ان میں کم ہے اور کامیابی کے لیے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا جو ہوگی سرپرستی تو تو اس طور پر یہ اس وقت سردار محمد اشرف خان جیسے ریپبلکل پارٹی میں تھے وہ ان کا بھی ختم ہو گیا سید عبدالعطیف شاہ صاحب بھی چاہ رہے تھے کہ میں بھی الیکشن لڑوں وہ بھی خاتم ہو گیا اب جو سسٹم ہے بالکل نیا آ گیا تو اس طور پر عیوب خان نے کہا کہ یہ دزام ایسا نکالا جائے جس سے ووٹ آسانی سے حاصل کی جا سکے تو وہ بنیادی جمہوریت کے ممبران جو تھے انہوں نے ہلکے بنائے الیکشن کروایا اور وہ انیس سو ساٹھ میں یہ الیکشن ہوا تھا انیس سو ساٹھ میں چالیس ہزار ممبر تھا مغربی پاکستان کا چالیس ہزار ممبر تھا مشرقی پاکستان کا کل اسی ہزار ممبر تھے جنہوں نے ووٹ دینا تھا انہوں نے صدر بھی منتخب کرنا تھا اور آگے چل کے جو اسمیلیم بنیں گی ان میں بھی انہوں نے ہی کام کرنا تھا دیگر کوئی بندہ اب چکوال پہ بات تو ہم کر رہے ہیں یہاں بھی اسی طرح سے ویڈیز ممبر بنیں الکے بنیں الیکشن ہوا تو اس وقت جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے پہلے پروگرام میں بھی سرداران چکوال جو ہے یہ سیاست میں نہیں تھے یہ راجہ محمد سرفراز خان ہی تھے ساری سب کچھ اور پھر ان کا جو مقابلہ کرنے کے لیے آئے چودری محمد امیر خان آئے چودری گلشیر خان آئے وہ سارے وہ بھی مسلم لیگ کی جو ہے نا اسی پہ سواری کر کے آئے انہیں اسی بے ساکھیوں پہ آئے مسلم لیگ مسلم لیگ کے علاوہ حکومت کے علاوہ وہ چار سال کے لیے جو انہوں نے منتخب ہونا تھا ان کو بیڈیز ممبران نے منتخب کیا بیڈیز ممبران نے اسیملی منتخب کی بیڈیز ممبران کے ہی اختیارات تھے جو نمبرداروں کے اختیار تھے وہ ماں سوائے مالیہ وصول کرنے کے سارے اختیارات جو ہیں وہ ان کے پاس تھے تمام یہاں اختیار کیا ہے آج سو سال کے اسہتر سال کے بعد بھی یہی کچھ ہے کہ اس سے بڑا سمجھا جاتا ہے اس کا بڑا مقام معاشرے میں جو پولیس کا رشوت دلال پٹوار خانے کا رشوت دلال اور اس قسم کا بندہ ہے اس سے علاوہ اور کچھ نہیں کیونکہ ہماری کوئی دائریکٹ اپروچ عوام کی کسی طرح بھی کسی ادارے میں نہیں ہو سکتی نہ ادارے نے کوشش کی یا ان کے پاس آنے کی نہ وہ اداروں کے پاس جاتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے جو کچھ کھیل ہوتا ہے وہ ایک درمیانی آدمی کے ذریعے ہوتا ہے تو وہ درمیانی آدمی اب ایوبی دور میں بیڈی ممبران تھے سردار خضر یاد خان قومی اسیمیلی سے ممبر تھے سردار محمد اشرف خان جو تھے وہ صوبہ اسیمیلی سے اب ان دونوں کا ہی مکمل طور پہ کنٹرول علاقے پہ تھا اور ان کے نیچے تھے وہ جو ان کے بیڈی ممبران تھے بیڈی ممبران جو ان کی عامی تھے جو انہوں نے وہ ٹاصل کیے جن سے بس انہی کی بات تھی یہاں تک معاملہ تھا کہ بلینک جو پیڈ تھا ان کا اس پہ ایک کنسرن دکھا ہوا تھا اور جو بیڈی ممبران تھے وہ اپنی جیب میں رکھتے تھے جہاں جاتے وہ پیش کر دیتے کہ میں تو سرداد صاحب کا رکعہ لے کیا ہوں اب کیا تھا انہوں نے رشوت دلالی کرنی تھی اس کے بغیر تو کام کیونکہ رشوت کو روکنا جو تھا مشکل بھی تھا اور کسی نے کوشش کی بھی نہیں عروج پہ آیا اس دور میں نے دیکھ بہت عروج پہ تھا وہ اب چلتا رہا یہ سلسلہ حتیٰ کہ پھر الیکشن آ گیا عیوب خان دوبارہ صدر بنے بلکہ خوش آمنیوں کی یہاں تک تجویزیں تھی کہ ان کو صدر تعایات بنا دیا جائے جیسے اپنے مشرف صاحب کو اقتدار میں موجود ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم ہزار سال تک ان کو صدر چنیں گے اگر چننا پڑے تو اسی قسم کا عیوب خان کے ساتھ بھی معاملہ تھا کہ صدر تعایات چننے والے تھے لیکن جو ہی وہ سیاسی پارٹی آزاد ہوئیں تو انہوں نے بھی پرپورز نکالے صرف مسلم اب دوسرے آئے مسلم لیگی جو اصل مسلم لیگی تھے قائد اعظم والے مسلم لیگی لیاقت تلی خان والے مسلم لیگی ان میں سے جو تھے وہ کونسل مسلم لیگ انہوں نے اپنا نام محمد دولتانہ تھے قاضی محمد عیسیٰ تھے اور کیا نام اپنا اس میں پنجاب میں جو بھی لیگی لیڈر تھے سارے وہ کٹھے ہوئے تو انہوں نے اپنا نام کونسل مسلم لیگ رکھا اب نواب زادہ نظرولہ خان اور وہ بنگال کے کچھ لیڈر جو تھے انہوں نے پی ڈی پی بنائی پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی اور اس میں چکوال سے بھی لوگ شامل ہوئے قاضی غلام احمد صاحب خان چودہ امیر خان یہ سارے لوگ وہ کونسل مسلم لیگ کی طرف تھے جلسے ہونے لگے اب مادر ملت کھڑے ہونے والا کوئی بندہ نہیں تا یعوب خان کے مقابلے میں دونڈتے دونڈتے پھر ایسا امیدوار نکالا کہ جو ہمارے پاکستانیوں کے مزاج کے مطابق ہے کیونکہ یہ خاندانی سیاست جو ہے اس کو زیادہ ہی اچھا سمجھتے ہیں آج کل بھی وہی چیز ہے خاندانی سیاست کوئی بنا رہا ہے اپنے بیٹے کو اپنے بعد کوئی کسی اور رشتہ دار کو بنا رہا ہے کوئی کوئی بہن کو یہ ہی سسٹم اس وقت بھی یہ کچھ تھا آج بھی کونسل مسلم لیگ آگئی پی ڈی پی آگئی اور بھی جماعتیں ساری اتحاد ایک پی ڈی ایم بنا تھا ملک میں تو پی ڈی ایم چکوال میں بھی تھا یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہوگی مادر ملت اور پھر مادر ملت کا جلسہ بھی ہوا جلوس بھی ہوا بہت بڑا جلوس تھا ملک اور دیگر ملکوں میں تو ہم نے خود دیکھے یہ ساتھ ساتھ گھنٹے کی سڑک باندھ رہتی تھی یہاں بھی اچھا جلسہ ہوا تھا ان کا تو اس میں جو شامل تھے لوگ یہ چودری امیر خان صاحب مرہوم چودری گلشیر خان قاضی غلام احمد صاحب خاجہ خالد سلیم صاحب اور یہ دیگر ان کے جو ساتھی چودری فیروز خان بٹی بلستان صاحب یہ سارے لوگ جو تھے یہ اسی طرح سے آئے جس طرح سے وہ پہلے اکٹھے ہوتے تھے اس طرح سے اکٹھے ہو کے آئے اور وہ انہوں نے مادر ملت کا ساتھ دیا اب احران تھے احران ہے کہ جن کا ووٹ ہے وہ کون ہے ووٹ تو تھا ان کا بیڈیز کا جنہوں نے ووٹ دینے ہیں جنہوں نے کامیاب کرنا ہے مادر ملت تو وہ ہر گاؤں میں بندہ جو تھا وہ کوئی ایک دو ایک دو ایک دو ہمارے چکوال میں لیکن بچے بچے نے وہ مادر ملت کی بطی کا نشان جو ہے نا ان کا الیکشنی نشان وہ چسپان کی وہ اپنی شان تھی عیوب خان کا جو پھول تھا نشان وہ اگر کوئی استعمال کرتا تو بھی جزکتا تھا کہ کہیں عوام جو ہیں ہم پر آ پڑے اور ہمیں بیزت کریں اس طور پہ جو تا چکوال کی حالت جو تھی وہ بھی باقی شہروں کی طرح ہر جگہ مادر ملت کا ہر جگہ مادر ملت کا ذکر ہے وہ اب ایک تقریر یاد آ رہی ہے عافظ غلام ابھی مرہوم کی جمعہ کی تقریر تھی ان کی جمعہ پر خطبہ تھا تو اس میں اس وقت وہ اردو میں تقریر نہیں کرتے تھے وہ اپنے سون سے کسر والی زبان میں بیان فرماتے تھے تو انہوں نے کہا اللہ نہیں کدرتا آج کے پہ آونا ہیڈا وڈا فیڈ مارشل چہترہ سال نے بڑی دیا کہ نسنا وطنا کدھی لاور ہونا کدھی کراچی ہونا کدھی پشور ہونا ہنج بونا وطنا پریشان ہو تو بات یہ تھی کہ اس وقت یہ حالت تھی اس کی امید تو ان سے پوچھا تھا صدر صاحب سے صدر عیوب خان سے کہ کیا آپ خطرہ بھی ہے کوئی انہوں نے کہا کہ خطرہ تو مجھے ہے ضرور الیکشن میں کیونکہ تمام جباتیں اکٹھی ہوگئیں لیکن وہ جو بیڈی تھے وہ نہیں آسکے اس واسطے کہ وہ جن کی تابع تھے وہ لوگ عیوب خان کے ساتھ تھے اور انہوں نے بھی چکوال میں بھی مادر ملت کو بہت تھوڑے ووٹ ملے کچھ کچھ لوگ جو تھے انہوں نے بڑے دلیری سی بیڈی میں مرتے جو مثلا راجہ محمد رفیق تھے اپنے جبہر پر کے اور اس قسم کے لوگ انہوں نے دنڈنا کے دنکے کی چوٹ پہ بتی کا نشان لگا کے ساری سرکاری افسروں کے سامنے تمام جو گرویدہ عیوب تھے سارے لوگ ان کے سامنے ایسے بھی لوگ تھے تو ویسے جنرل ہی جو تھا اب وہ جو بیڈی تھے ان کے جو آلات تھے انہوں نے جو خرابی کی ملک میں وہ مادر ملت کے الیکشن سے بھی زائد قسم کی باتیں اب عیوب خان کی پسپائی کے دن آگئے تحریک چلنی شروع ہو گئی چکوال میں بھی اس کا اثر تھا یہ جن لوگوں کا ذکر کیا ہے پی ڈی ایم والا ان لوگوں نے بہت اصلاح اس میں اور نواب زیادہ نصراللہ خان کی جلسہ بھی ہوا ائر مارچر رسکر خان بھی ساتھ تھے اس کے وہ بھی آئے پہلے جلسے شروع ہوئے تو وہ بند مکانوں میں تھے تو اس وقت جو تھا سارا وہ انہوں نے عوامی ہوتل میں جلسے کی ہے اس طور پہ چکوال کے لوگ جو ہیں عیوب خان کی پسپائی میں بھی ان کو بنانے میں بھی پیش پیش تھے اب ان کو گرانے میں پیش پیش ہیں اب بیڈی کہاں ہیں وہ تو عیوب خان کی جو اپنی غلطی ہیں سیاست میں پہلے بٹو صاحب کو نکالا کیونکہ بٹو صاحب جتنا ان کا پرستار اور کوئی نہیں تھا ان کی زبان پر ہر وقت یہی رہتا تھا کہ عیوب خان کے آت مضبوط اس کے بعد ملک امیر محمد خان کو نکال دیا وہ بطور ایڈنسٹیٹر اچھے تھے جنرل موسیق خان آگے تو اب ان کا اقتدار گینانے لگا تو چکوال کے میں بھی اس کا اثر پورا پورا تھا اور چکوال کے لوگ بھی اسی طرح مخالف تھے اب پوچھے بغیر بھی مخالف ہو کیا موقع بیان کریں الیکشن بہت اچھا کروایا انہوں نے ایسا الیکشن یا یا خان والا الیکشن تھا اس پہ کوئی انگلی اٹھا سکتا کہ وہ جو ہے اس میں بھی خرابی تھی کیونکہ ان کو انٹریسٹ نہیں تھا انٹریسٹ ان کو بات میں پیدا کیے گئے اب جو ہے پارٹی کا قیام ہے تو مجھے یاد ہے سید مقصود حسین شاہ اکثر میں ذکر کرتا ہوں انہوں نے چودری صاحب سے پوچھا چودری محمد امیر خان مرہم سے کہ لوگ سارے شامل ہو رہے نا اداد ہے تُسا کی تا تُسا بھی کوئی گل کی تھی انہا کی ہو میں مسلم لیگ شامل نہیں موسلم لیگ موہی پہ اسے ختم ہو گئی تو مسلم لیگ شامل میں پیپلز پارٹی شامل ہوں گا جس جتن دیمکان ہو حالانکہ اس وقت چکوال میں پیپلز پارٹی کوئی نہیں تھے تو چودری صاحب پہلے بندے تھے پیپلز پارٹی میں اب انہوں نے جب الیکشن آیا تو پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا سرداران نے الیکشن لڑا اس پہ کونسل لیگ تھی سردار شرف خان کی کونسل مسلم یا دوسری کنونشن مسلم لیگ یو بی تھی سردار صدر یاد خان صاحب کی تو چودری صاحب جلسوں میں جاتے یہ بڑی دلچسپ باتیں تھی جلسوں میں جاتے تھے تو آگے مجمع ہی کونی ہوتا تھا یہ آلت تھی تو پھر وہ تقریر کرتے اور یہ کہتے کہ کیوں باغ رہے ہیں آپ ووٹ بٹو دے نہ آتے ہیں انج آنگے جو سونے دی جام آوندی ہے تو اسی نسلے کیوں آخر میں یہ ہوا کہ ان کو تیتیس ہزار ووٹ ملے سردار خضر عیاد خان کو ستائیس ہزار چھوٹی پارٹی تھی پی دی پی والی اس میں قاضی غلام احمد صاحب امید بار تھے انہوں نے کوئی چھ ہزار کے قریب ووٹ حاصل کیے مولان عمد حسین صاحب کی پارٹی کا بندہ جو کھڑا تھا سبیدار غلام مرہوم ان کو سات ہزار بوٹ ملے جماعت اسلامی چودی عبد الرحمان صاحب نے ان کو پانچ ہزار بوٹ ملے تو جب کلکولیشن اگر کی جائے تو پھر بھی وہ سرداران کا اثر بہت زیادہ تھا ان کے ملے جلے دونوں کے ووٹ ستاون ہزار اور ان سب کے پیپل پارٹی سمیت جو ہے پچاس کامون ہزار کے قریب بنتے اس طور پہ جو اثر عیوبی دور میں ان کا قائم ہوا تھا سردار خضر یاد خان کا اور سردار محمد اشرف خان کا وہ آخر تک قائم رہا تو اس کے بعد جو آلات ہوئے وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام